موسیقی پھر جب وہ کان پھارنے والی چنگاری آئے گی یا پاز نے اس کی اس کا ترجمہ یوں کیا ہے کہ پس جب کانوں کو بہرہ کرنے والی قیامت آ جائے گی تو لفظ ساخہ جو استعمال ہوا ہے سائے مبارکہ میں اس کا معنی کیا ہے کہ اس قدر شدید آواز جو کانوں کو بہرہ اور اس سے مراد کیا ہے وہ دوسرا سور کا پھونکنا ہے جس کی حیبت جو ہے وہ ایسی خطرناک اس کی آواز ہوگی کہ سن کے تمام مرد زندہ ہو جائیں گے اچھا اس سے پہلی والی آیات میں انسان کے مرنے اور اس کے دفن ہونے کا ذکر تھا بہرحال اب آجاتے ہیں آیہ نمبر 34 سے 36 جس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ یوم یفر المرء من اخی کہ اس دن ہر شخص اپنے بھائی سے بھاگے گا و امہی و ابی اپنی ماں سے اور باپ سے بھاگے گا و صاحبت و بنی اور اپنی بیوی اور اپنے بچے سے بچوں سے بھاگے گا لیکل امرئی منہم یوم اذن شانوی یوغنی اور اس دن ہر شخص کو ایک ایس فکر ہوگی جو اسے دوسروں سے بے پرواد دے تو اب یہاں پر بھاگنے سے کیا مراد ہے اب اس پر مفسرین کرام نے مختلف آرہ کا اظہار ہے اور کون لوگ بھاگیں گے اس پر بھی مختلف آرہ کا اظہار ہے اب ایک بیان یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ بھاگنے سے اس کا ظاہری مانا مراد ہو یعنی ایک دوسرے کے مطالبے سے پچھا چھڑائیں اس سے دور ہونا مثلا ایک شخص اپنے بھائی سے کہے گا تم نے میرے مال کو انصاف سے خرج نہیں کیا اور ماں باپ کہیں گے تم نے ہمارے ساتھ نیکی کرنے میں کوتاہی کی اور بیوی کہے گی تم نے مجھے حرام مال کھلایا بیٹے کہیں گے کہ تم نے ہم کو تعلیم نہیں دی اور ہماری تربیت نہیں کی ایک قول زبر پر مفسرین کرام نے یہ بھی بیان کیا ہے کہ پہلے جو شخص اپنے بھائی سے بھاگے گا وہ قابیل ہوگا جو حابیل سے بھاگے گا اور جو شخص اپنی بیوی سے بھاگے گا وہ حضرت نو اور حضرت لوت علیہ السلام ہوں گے اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ فرار سے مراد دور جانا نہ ہو بلکہ اس سے مراد نصرت اور حمایت نہ کرنا ہو اور بیزار ہونا مراد ہو کیونکہ حضرت نو اور حضرت لوت علیہ السلام کی جو بیویاں تھی وہ ایمان نہیں لائیں تھی تو اب وہ آئیں گی کہ تم ہماری شفاعت کرو لیکن اس دن شفاعت تو اسی کا حق جو ایمان والے ہوں گے اچھا اب مثال کے طور پر قرآن کریم میں ایک آیاء مبارکہ آتی ہے کہ اِذْ تَبَرُوا الَّذِينَ تُبِعُوا مِنَ الَّذِينَ تَبِعُوا جن کافر سرداروں کی پیروی کی گئی تھی وہ ان سے بیزار ہو جائیں گے جنہوں نے پیروی تھی سورہ بقرہ کی آیا ہے پھر سورہ تو دخان میں اللہ فرماتا ہے کہ اس دن کوئی دوست کسی دوست کے بالکل کام نہیں آئے گا اب اس زمن میں امام ابو منصور محمد بن محمد ماتوریدی سمرقندی حنفی متوفی 333 ہجری وہ آپ لکھتے ہیں کہ قیامت کے دن نفسہ نفسی کا یہ عالم ہوگا اس کی وجہ یہ ہوگی کہ جتنے ہر ایک کے دوسرے پر حقوق ہوں گے ان کا مکمل طور پر ادا کرنا تو ممکن نہ ہوگا تو قرآن داروں کو اس دن یہ خوف ہوگا کہ حقوق میں کمی کی وجہ سے ان پر گرفت کی جائے گی اس وجہ سے وہ ایک دوسرے سے بھاگے گا اور ان میں سے ہر ایک اس وجہ سے بھاگے گا کہ اس کے اوپر اپنے قرآن داروں کا بوجھ نہ ڈال دیا جائے جیسا کہ قرآن کریم میں اللہ عز و جل سور فاطر میں فرماتا ہے کہ اگر کوئی بوجھل شخص اپنا بوجھ اٹھانے کے لئے کسی کو بلائے گا تو اس کا بوجھ بالکل نہیں اٹھائے جائے گا خواہ وہ قرابتدار ہو تو قرابتدار تو دنیا میں ایک دوسرے کا بوجھ اٹھایا کرتے تھے اللہ تعالی نے بتایا کہ قیامت کے دن وہ ایک دوسرے سے تعابن نہیں کریں گے بلکہ بھاگیں گے اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس آیاء مبارکہ میں جن لوگوں پر بحث کی گئی ہے وہ کفار ہوں رہے مسلمان تو ہو سکتا ہے کہ ان کے درمیان قرابت کے حقوق برقرار رہیں جیسا کہ مسلمان دوستوں کے درمیان محبت باقی رہے گی جیسے قرآن سورہ زخرف میں فرماتا ہے تمام دوست قیامت کے دن ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے اللہ المتقین سوائے تقوی والوں اور اگر زیر بحث یہ جو آیاء مبارکہ ہے مسلمانوں اور کافروں دونوں کے ساتھ ہے دونوں سے متعلق ہے تو ہو سکتا ہے کہ قیامت کے بعض احوال ایسے ہوں گے جن میں مسلمان قرابتدار ایک دوسرے سے بھاگیں گے اور یہی نفسی نفسی جو ہے اس طرح کا موقع ہوگا کہ میں 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 پھر جب انہیں امن ہو جائے گا اور ان کے پاس اجازت شفاعت کی بشارت آ جائے گی تو وہ شفاعت کریں گے ایک دوسرے کا حال معلوم کریں گے اور ایک دوسرے سے نہیں بھاگیں گے تو بہرحال بعض مفسرین کرام نے اس میں یہ بھی تجریح کی ہے اور جہاں تک اس آیاء مبارکہ کا تعلق ہے کہ اس دن ہر شخص کو اپنی پڑی ہوگی جو اس کو دوسروں سے بے پرواہ کر دے گی تو اس آیت میں اس کا سبب بیان فرمایا گیا ہے کیونکہ کوئی شخص اپنے بھائی سے اور کوئی شخص اپنے بیٹوں سے بھاگے گا کیونکہ اس دن ہر شخص کو صرف اپنی فکر ہوگی اور رکھنے کی گنجائش نہ رکھتا ہو تو بہرحال میں سمجھتا ہوں کہ اس تفصیل سے بات آپ سمجھ میں آگئی ہوگی کہ اس سے مراد کون لوگ ہے السلام علیہ ورحمت اللہ وبرکہ